بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستانی یوٹیوب چینل میں آج میں بہت ہی مزے کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو ہے چکندر گوشت تو چلیے آئیے بہت مزے دار چکندر گوشت بنانا شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے دعا کرتی ہوں اللہ پاک سب کی تمام مشکلیں پریشانیاں دور کرے اور سب کو اپنے حفظومان میں رکھے آمین سم آمین اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تو چلیے آئیے بہت مزے دار چکندر گوشت بنانا شروع کرتے ہیں تو چکندر گوشت بنانے کے لیے میں نے چولے پہ ایک کڑاہی رکھی ہے اس کے اندر میں ہاف کپ آئیل شامل کر دوں گی اور اب یہاں پہ میں نے ایک پیاز لیا ہے جس کو میں نے بلکل باریک کاٹ لیا ہے یہ اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اس پیاز کو ہلکا سا میں گولڈن کروں گی براؤن نہیں کروں گی بس لائٹ سا گولڈن کرنا ہے آپ نے تو یہ دیکھیں پیاز جو ہلکا سا گولڈن ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر فل بھر کے وان ٹی سپون چاپ کیا وہ ادھرک لسن ڈال دوں گی تو پیاز کو آپ نے بلکل براؤن نہیں کرنا نہیں تو یہ بہت ہی ڈاک سا کلر آئے گا سالن کا کیونکہ جو چکندر ہوتے ہیں ان کا پہلے ہی بہت زیادہ ریڈ سا کلر آ جاتا ہے سالن میں اب میں اس کو تقریباً ایک منٹ کے لیے بھونوں گی ہلکا سا اور اب یہاں پہ میں نے تقریباً ٹو ٹی بل سپون جتنا پانی لیا یہ اس کے اندر شامل کر دوں گی اور پیاز کو اچھے سے سوفٹ کر لوں گی تو یہ دیکھیں پیاز جو ہے وہ سوفٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کے اندر وان ٹی سپون پسیوی لال مرچے شامل کر دوں گی اور اب میں نے یہاں پہ لیا وان ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر وان ٹی سپون پساوہ سوکا دھنیا ہاف ٹی سپون کٹاوہ سفید زیرا اور اب میں ان مسالوں کو تقریباً ایک دو منٹ کے لیے الکا سا بھونوں گی تو یہ دیکھیں مسالے کو میں نے بھون لیا دو سے تین منٹ کے لیے اب یہاں پہ میں نے آدھا کلو بیف لیا ہے ہڈڈی والا تو آپ بکرے کا گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں تو میں یہ بیف کا استعمال کر رہی ہوں لیکن لینا اپنے ہڈڈی والا ہی ہے ہڈڈی والے کے ساتھ بہت ہی اچھا اس سالن کا ٹیسٹ آتا ہے تو اب اس گوشت کو میں نے اچھے سے بوائل کر لیا تھا اور نمک وغیرہ میں نے اس کے اندر نہیں ایڈ کیا تھا تو یہ اچھے سے یہ دیکھیں گلا ہویا ہے گوشت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے اس کو بوائل کر لینا ہے پہلے سے ہی اور یہاں پہ جو میں نے چکندر لیا ہے اس کو بھی میں نے بوائل کر لیا ہے تو گوشت بھی میں نے آدھا کلو لیا ہے چکندر بھی میں نے آدھا کلو لیا ہے چکندر کو بھی دیکھیں یہ بلکل میں نے گلا لیا ہے اس کو کافی ٹائم لگتا ہے گلانے میں تو یہ بھی میں اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دوں گی تو اب چکندر اور گوشت کی میں اچھے سے بھنائی کروں گی اور یہ جو گوشت کے اندر سے یخنی نکلی ہے وہ میں نے زائع نہیں کی وہ میں نے رکھی ہوئی ہے وہ اس کے اندر ہم استعمال کریں گے تو گوشت اور چکندر کی میں نے اچھے سے بھنائی کر لی ہے اب یہاں پہ میں نے دو ٹیماتر لیے تھے جن کو بلکل باریک میں نے کاٹ لیا یہ اس کے اندر شامی کر دوں گی تو یہ لاسٹ میں اس لیے میں ڈال رہی ہوں اس سے بہت ہی اچھی سی اس کے اندر خٹاس سی آتی ہے سالن میں تو اگر میں مسالے میں بھون دیتی تو اس کے اندر جو خٹا پان آتا ہے اس کے سالن کے اندر یہ اتنا زیادہ نہیں آتا اور اب میں ان کو دو سے تین منٹ کے لیے بھونوں گی گوشت اور چکندر کی میں نے اچھے سے بھونائی کر لی ہے تو گوشت جو تھا پہلے سے گلا ہوا تھا چکندر اور گوشت تو زیادہ گلانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پہ یہ جو میں نے ایک گلاس اس کی یخنی رکھی تھی گوشت کی یہ اس کے اندر شامیل کر دوں گی اور جو فلیم ہے وہ میں تیز کر دوں گی اور اس کو اچھے سے ڈرائے کروں گی یہ یخنی اس لیے اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہے تاکہ چکندر کے اندر بہت ہی اچھا سا گوشت کا ٹیسٹ آ سکے تو آپ نے اس کو ہائی فلیم پہ ڈرائے کرنا ہے یخنی کو اور اب میں اس کے اندر یہ 2 ٹیبل سپون ایملی کا پلپ میں نے لیے یہ شامل کر دوں گی اور اچھے سے میکس کروں گی تو یخنی جو میں نے ڈالی تھی بہلکل ڈرائے ہو چکی تھی اس کے اندر تو یہ تیار ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا اب میں اس کے اوپر باریک کٹی ہوئی ہری مرچوں کی گانش کر دوں گی اور ساتھ ساتھ میری بیٹی ہے 9 مہینے کی ہے وہ بھی آپ کو بتا رہی ہے تو اب یہاں پہ میں نے باریک کٹا ہوا ہرا دنیا لیا اس کی گانش کر دوں گی تو لیجئے بہت مزیدار چکندر گوشت ہمارا تیار ہے ضرور ٹرائے کیجئے اگر ریس پی پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کامٹ سیکشن میں بتائیں گے آپ کو یہ ریس پی کیسی لگیا اللہ حافظ